بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جیسے نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج بیٹی میں بات کریں گے ایک تو یہ جو پروٹیسٹ کی کال ہے سب کو جنہاں وہ باندھ ہے اس کو پر ایک پیغام آئے بریسٹر صاحب کو بھوہ برمکسہ شیئر کو اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو تحریک لبیک پاکستان کا سٹیج یوز کر گئے اور وہ ایک غداری کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے نظریہ کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگا چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمیں سبسکرین کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جو آپ سے ریکویسٹ ہے اور آپ کو اس ویڈیو کے کومنٹ سیشن میں ایک چینل کا لنک نظر آ رہا ہوگا آپ جا کر اس کو لازمیں سبسکرین کریں اپنے دوستوں کو ساری شدان کے ساتھ لازمیں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اس چینل پر آنے والے ہر ویڈیوز آپ لوگ تک پہنچ کے اس کی ریدر یہ ہے کہ اس چینل کو تھوڑا سا پرابلم آیا ہوا ہے کسی بھی وقت اس کے اوپر جائے وہ ویڈیو کی اپلوڈنگ یا نہ وہ باندھ ہو سکتی ہے اس لیے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جا کر لازمیں سبسکرین کریں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ وہ رابطہ منقطع نہ ہو تو چلتے ہیں راظرین سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو کلپ سنو دیں پھر ہم اس کو بعد میں بات کرتے ہیں اور بندے ٹیل بھی لائن پا نہیں مل دی جیڑھی مار نلکھ شوئی ہو بے وہ جیلے چی بے کے جت میں دا جنو خار میں لکھ شوئی ہو سلام علیکم جی بیٹھا بات ہے تو ایک بات زہم میں یہ سوچا ہوں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیت عدد شاہر آئے ہیں ریلویز بند کر دی گئی ہیں بڑا بلوک جو بڑا سین چل رہے ہیں کنٹری میں تو اب یہ جو جیو سیٹ یوٹھیوں کے سپریم لیٹر نے کال دی بھی ہے ان کے سپریم لیٹر ان کے مطابق کہ پورا ملک بند کر دو اور جب تک مجھے باہر نہ نکالیں تک تک گھر نہ جانا تو اب ان کے پاس ایک بڑا جسٹیفائیڈ بہانہ ہونا ہے انہوں نے کہنا ہے جی بورا ملک بند تھا تو ہم اپنے اس لیٹر کو باہر کیسے نکالتے یہاں مزادی کی جنگ کیسے لڑتے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ایک دلو پا جی بڑے بڑے مہارتی ہیں مزادی کی جنگ کیسے لڑے تمن کو یاد کرنا جاتا ہوں لیٹر کہیں پہ بھی ہو ایک کال دے لیٹر غیرت مند ہو اور اس کے چاہنے والے غیرت مند ہو تو ایک کال کو پورا ملک بند ہو جاتا ہے بتائیں ذرا وہ اب آپ سے پوچھتا ہوں کون سا لیٹر تھا جس نے ایک کال دی اور پورے کا پورا ملک بند ہو گیا اور پھر پوری جناب اپنے حقوق تو ناظرین یہ تا وہ ویڈیو پرگام شیئر کیا گیا جوید راز کا ناظرین میرا مقصد کسی کے اوپر ایسے تنکید نہیں کرنا کہ ویڈیو نائے ویڈیوز تنکید کرنا ہے کہ اس کی آپ فیس بک کی اس کی آپ ٹک ٹاک کی آئی ڈی جا کر اٹھائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں تو اس نے عمران خان کے حق میں تحریک انصاف کے حق میں قیدی نمبر آٹ سو چار کے حق میں اتنی قصیدیں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور پھر یہی غدار تحریک الوید پاکستان کے سٹیج پر کھڑے ہو کر علامہ خادم سینڈ رزوی رحمت اللہ علیہ کے حق میں بھی کیا کارا ہوتا ہے قصیدیں پاڑتے ہیں آپ لوگ کو یہ بات بری لگے تو لگ سکتی ہے لیکن جو ایک ریال کہ یہ نہیں یہ شخص اس شخص کے گیت گاتا ہے اس عمران خان کے جس عمران خان نے ایک بزرگ ایک ضعیف ایک عالم الدین ایک معذور کو کیا کیا کہ اسے ہاتھ کڑیاں لگوائیں اسے حکم دیکھ کر سینیوں سے گھسیٹا پھر اس معذور شخص کو چھے ماہ جیل میں رکھا پھر پاکستان کے اندر جو حضور کی نموس کے لیے میدان میں نکلے اس آسیہ مسیحہ کو پروٹوکول کے ساتھ فرانس میں بھیجا اور آج یہ شخص عمران خان کے گیت بھی گاتے ہر محفل میں کس کے لیے صرف پیسوں کے لیے کیونکہ یہ ایک لالچی اور مکار شخص ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محفل کس کی ہے اور کس کے نام سے زیادہ مجھے یہ پیسے ملیں گے یہ اس کے نام کے گیت گانا شروع کر دیتا ہے پھر جیس شخص نے یہ حکم دیا کہ جاؤ مسجد رحمت اللہ العالمین کے سامنے حضور کے غلام بیٹھوئے ان پر جا کر سیدھی گولیاں چلا دو پھر گولیاں چلائی گئیں درجنوں کارکنان معظور ہو گئے درجنوں شہید ہو گئے اور پھر جس نے علامہ سعید حسین علیہ صاحب کو سات ماہ سے زیادہ سا گرفتار کیا جس نے ٹی ایل پی کو وہ جماعت جس جماعت کے اندر جو نعرے وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اس جماعت کو اس بدبخت نے اور اس کی کیبلز نے کیا کیا کل عدم کیا یہ جوید راز جو آپ کو علامہ خادم صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ کے عرص پر تحریک لبیک پاکستان کا سٹیج یوز کرتا ہوا نظر آ رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا کہ یہ امران خان اسے کے گیت گا رہا تھا پھر یہ تحریک لبیک پاکستان کا سٹیج استعمال کرتے ہوئے علامہ خادم صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ کے گیت گا رہا ہے تو ناظرین اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ جوید راز جو ہے یہ ایک منافق شخص ہے اور اس کی منافقت پر آپ تھوکیں اسے تحریک لبیک پاکستان کا سٹیج یوز نہ کرنے دیا جائے کیوں؟ کیونکہ یہ اس بندے کی تعریف کر رہے جو حضور کی نموس کا غدار تھا جس نے حضور کی نموس پر نکلنے والے پہرے دار ان کو پر گولیاں چلوائیں روزے کی حالت میں جس نے تحریک لبیک پاکستان کی شورہ کے جو رکن تھے ان کو گرفتار کروایا اور کئی ماہ ان لوگوں کو نظر بند رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے ٹی ایل پی کے اوپر پبندی رہ گئی اور آئیے کس مو سے اس کی تعریف کر رہے پھر یہ کس مو سے علامہ خادم صلی اللہ علیہ کے جو تعریف ہے وہ کر رہے تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ دولت کے پیچھے یہ سب کچھ کرتا ہے یعنی جس محفل میں یہ دیکھتا ہے کہ تحریک کے انصاف کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ میرے اوپر پیسے نشاور کریں گے جس طرح سے وہ ہم موت کے خمو پر دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یا کوئی کسی محسیقی کی محفل میں کوئی ڈانس کاریوں کے بیچاری اپنے حالات سے تانگ تو یہ وہ والا کردار ادا کرتا ہے یعنی یہ کنجری کا کردار ادا کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ پیسہ ملتا ہے یہ اس کے آگے جا کر کیا کرتا ہے جھومتا ہے اور اس کے گیت گاتا ہے یہ جوید راز کے ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا ہاں بے شک یہ سب کی تعریف کریں لیکن جو شخص تحریک الہبیت پاکستان کا سٹیج یوز کرے علامہ خاتم سے رضی رحمت اللہ علیہ کی تعریفوں کے گیت گئے لیکن پھر وہ جا کر اس شخص کے گیت گئے جو آسیہ مسیحہ کو اپنا ایک ہیرو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو گرفتار کیا ہے تو اس چیز سے ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں اس چیز سے تحریک الہبیت پاکستان کے شہدہ کے خون کی توہین ہوتی ہے تو یہ چیز نقابل برداشت ہے اور جس کو برداشت ہے وہ برداشت کرے لیکن یہ جوید راز ایک منافق بند ہے اور اس منافق کا جتنی بھی بائی کاٹ کہہ جائے وہ کام ہے اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں جو برداشت صاحب نے بات کی کہ بھائی ایک وہ بھی لیڈر تھا جس کو میں نے اپنے یہاں پر اس وقت سینے کے اوپر لگا کے رکھا ہوا ہے کہ جو ایک کال دیتا تھا پورا ملک جاں اور پھر اپنی وہ کال اس وقت واپس لیتا تھا جب اس کے مطالبات ایکسپٹ ہو چکے ہوتے تھے لیکن آج یہ یوتھیے بھی بتائیں کہ جن کی وجہ سے یہ ٹریفک شریفک یہ بڑے بڑے شہر یہ ریسٹورنٹ یہ سب کچھ بند ہیں کیا ان کے اس طرح سے کال جو ہے یہ کمیاب ہو سکتی ہے تو پھر انہوں نے یہ وضاعت ہوئیں گے تو پھر آپ لوگ بتائیں جواب دیں کہ کون وہ لیڈر تھا جس کی ایک کال پر ملک بند ہوا کرتا تھا تو آپ دیکھتے ہیں یہ کہ کیا ان کی ایک کال پر ملک بند ہوگا یہ ملک بند کبھی بھی نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جو نظریہ عالم خادم سے رضی رحمت اللہ نے دیا اور جو نظریہ عمران خان نے دیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تحریک علیہ وقت پاکستان کے لوگ جان نشاور کرتے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے لوگ جو کچھ کرواتے ہیں وہ آپ کو ملوم ہے اس لیے ان کی کال کے اوپر ایسے سمجھیں کہ آپ کو وہ ناچنے گانے کو دیکھنے کو تو ملے گا لیکن وہ جان قربان کرنے والے لوگ نہیں ملے گے جس سے سکسس نہیں مل سکتی یہ تین آدھرین اہم تین اپ ڈیٹ جو آپ رب سے شیئر کی گئے آپ اپنا خیار کیے گا اور مجھے دو ہمیں یاد رکھئے گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ